اتر پردیش کے شاملی میں تیناٹ ڈپٹی ایس پی شریشتہ تھاکور کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی حیران کر دینے والی واردات نکل کر سامنے آئی ہے دراصل سال 2018 میں میٹرومونیل سائٹ کے ذریعے انہوں نے جس آئی آر ایس افسر سے شادی کی تھی وہ فرضی نکلا اس کے بعد انہوں نے اس اطلاق لے لیا لیکن اس کے باوجود وہ ان کے نام پر لوگوں سے تھگی کر رہا تھا یو پی کی لیڈی سنگم سے دھوکہ دڑی فرجی آئی آر ایس نکی ڈی ایس پی شریشتہ تھاکور سے شادی دو سال بعد ہوا تلاق اب کر آئی ایف آئی آر 2018 میں ہوئی ڈپٹی ایس پی کی شادی میٹرومونیل سائٹ سے ہوا تارشتہ اتر پردیش کی لیڈی سنگم ہے شریشتہ تھاکور میٹرومونیل سائٹ کے ذریعے کیے گئے رشتوں میں کئی بار جھوٹی جانکری ساجہ کر لوگوں کو تھک لیے جانے کے ماملے اکثر سامنے آتے رہتے ہیں لیکن اس بار اتر پردیش میں تینات ایک مہیلہ ڈیپٹی ایس پی فرجی وارے کا شکار ہو گئی ان کے ساتھ فرجی آئی ایر ایس ادھکاری بن کر شادی کرنے اور لاکھوں روپے کی دھوکہ دڑی کرنے کا سنسنی کھیز ماملہ سامنے آیا ہے شادی کے بعد مہیلہ پولیس ادھکاری کو اپنے ساتھ ہوئے سے بڑے دھوکے کی جانکری ہوئی تو ان کے پیرو تلے زمین کھسگ گئی انہوں نے دھوکے وار سے تلات تو لے لیا لیکن وہ اپنی پتنی کے نام پر لوگوں سے تھگی کرتا رہا جس سے تنگا کر جپٹی ایس پی نے گازیباد کے کوشامبی تھانے میں پوروپتی کے خلاف کیس درج کیا ہے جانکاری کے مطابق پیڑیت مہیلہ پولیس ادھکاری کا نام شریس ٹا تھاکر ہے جو کی سال دو ہزار بارہ بیچ کی پی پی ایس ادھکاری ہے اس وقت یوپی کے شاملی میں تینات ہے شریس ٹا تھاکر کافی تیج ترار پولیس ادھکاری کے روپ میں پہچانی جاتی ہے لوگوں نے لیڈی سنگم کے نام سے بھی جانتے ہیں گازیباد کے کوشامبی تھانے میں ان کے دوارہ دی گئی شکایت کے انوصار سال دو ہزار اٹھارہ میں ان کی شادی روہت رواز نام سکش کے ساتھ ہوئی تھی روہت سے ان کی ملاقات ایک میٹرومولین سائٹ کے ذریعے ہوئی انہوں نے خود کو دوہزار آٹھ بیچ کا آئی آر ایس ادھکاری بتایا اور راچی میں جپٹی کمیشنر پت پر اپنی دیناتی بتائی تھی مہیلا پولیس ادھکاری کے پریجنوں نے آروپی تھک کے بارے میں جانچ پر تال بھی کی تھی بتا جورہ ہے کہ سال دوہزار آٹھ میں روہت راج نام کے سکش سچ میں آئی آر ایس کے لیے سلیکٹ ہوا تھا ان کی دیناتی راچی میں بطور جپٹی کمیشنر سہی پائی گئی تھی دراصل یہ سب کوچھ ملتے جلتے نام کی وجہ سے ہوا جس کے ذریعے آروپی نے سریسٹ اٹھاکور کے ساتھ دھوکا دڑی کی جانکاری سہی ملنے پر روہیت اور سریسٹ اٹھاکی شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد جب سچ سامنے آیا تو مہیلا پولیس ادھکاری سن رہ گئی یہ مانو ان کے پیرو تلے زمین کھسک گئی انہیں پتا تھا کہ ان کا پتی کوئی آئی آر ایس ادھکاری نہیں ہے لیکن شادی کو بچائے رکھنے کے لیے انہوں نے اس کڑھوے بھوچ کو پینے کا پریاس دیا تھا لیکن ان کے پتی کی دھوکا دڑی کی عادت بڑھتی چلی گئی وہ ان کے نام پر دوسرے لوگوں سے بھی تھگی کرنے لگا شادی کے دو سال بعد تلاق لیکن حرکتوں سے واج نہیں آیا پتی اس ستنگا کر جپٹی ایس پی سریسٹا تھاکون نے شادی کے دو سال بعد اپنے پتی روہی ترواز سے تلاق لے لیا لیکن اس کے باوجود اس دھوکے باز نے اپنی کرتوٹ نہیں چھوڑی وہ مہیلہ پولیس ادھکاری کے تیناتی والے جلوں میں جا کر ان کے نام پر تھگی کرنے لگا فلال وہ گازی آباد کے کوشام بھی تھانا چھیتر میں آ کر رہ رہا ہے اس کے دوارہ لوگوں سے تھگی کرنے کی شکایت لگاتر ملنے لگی ہے تو پریشان ہو کر سریسٹا تھاکون نے تھانے میں شکایت درچ کر آئی ہے پولیس نے آروپی کے خلاف کیس درچ کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اس ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اس میں پیسوں کی دھوکہ دڑی کی باد بھی سامنے آئی ہے آروپی نے مہیلہ پولیس ادھکاری سے لاکھوں روپیے تھگی ہے منچلوں کو سوک سکھانے کے لیے پولیس افسرونی لیڈی سنگم بتاتے چلیں کہ پی پی ایس افسر سریسٹا تھاکون ورطمان میں شاملی جلے میں تینات ہیں ان کے پولیس افسر بننے کی کہانی بہت دلچسپ ہے بکول سریسٹا وہ کانپور میں پڑھائی کرتی تھی اس سمیں منچلے بدماش لڑکیوں سے اکثر چھے چار کرتے تھے ایسی گھٹنا کئی لڑکیوں کے ساتھ ہوئی اس سمیں سریسٹا نے پولیس سے شکایت کی تھی لیکن ان کی شکایت کو گمبیرتا سے نہیں لیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے چھان لیا تاکی وہ خود پولیس افسر بنیں گی ان کے پریوان نے ان کا پورا سپورٹ کیا اس کے وجہ سے وہ سال 2012 میں UPPPS پرکشہ میں سفل ہوئی اس کے بعد GSP بن گئی ان کو ترپردیش کے چرچت پولیس افسروں میں گنا جاتا ہے جو کی تیز ترار ہے ویورو ریپورٹ نیوز ون انڈیا